بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک فور دیزی کچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب پہریتے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھے ٹکڑیاں بال دیں کنڈے بال دیں کیونکہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو سب لوگ اس کی نیاز بانڈتے ہیں تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ سے یہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے تو اس لیے آپ سب کے ساتھ کنڈے کی میٹھے ٹکڑیوں کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کیے بہت ہی مزیدار بنیں گے بسکیٹ کی طرح قصطہ اور بہت ہی مزیدار تو اب ہم نے سب سے پہلے دو کپ میدہ لیا ہے کپ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا جو عام روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کپ تھوڑا سا بڑا تھا تو یہاں پہ ہم نے دو کپ میدہ لیا تھا ایک کپ ہم نے یہاں پہ چینی لی تھی اور آدھا کپ ہم نے یہاں پہ سوجی لی تھی اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اب ہم نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے آئل لینڈ ڈالنا ہے اس میں ہم گھی ڈالیں گے اور گھی کو ہم میلٹ کر لیں گے وہ اس میں شامل کریں گے دو کپ یہاں پہ ہم نے دودھ لیا ان تمام جو ہم نے عمیزہ تیار کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مزید سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار یہ ٹکنیا بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ہاتھوں کی مزید سے اچھی طرح سے مسل لینا ہے دونوں ہاتھوں کی مزید سے ہے اس طرح تاکہ جو اس میں لمز ہو رہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں گے اور دودھ کی مزید سے ہم اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے دودھ ہم نے نیم گرم دودھ لینا ہے دو کپ ہم نے یہاں پہ دودھ لینا ہے اور بہت ہی نہ زیادہ ہم نے ڈو سخت کرنی ہے نہ بہت زیادہ نرم کرنی ہے اور بہت ہی اچھی سی ہم ڈو بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے چینی اس لئے گرینڈ کر کے نہیں ڈالی پیس کے نہیں ڈالی کیونکہ جب لاسٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو جب چینی نظر آتی ہے تو جب تھنڈے ہونے کے بعد ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہاتھ کی مزید سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ایک پیاری سی اچھی سی ڈو تیار کر لینی ہے اور آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں ہم نے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی ڈالا تھا جسے یہ بہت ہی خستہ اور کرسپی سے مزیدار سے ہمارے کنڈے بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آئل لگانا ہے اور ہاتھوں کے اوپر آئل لگا کے پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح ہی ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا اور آئل لگا کے ہم نے اس کو دو گھنڈے کے لیے ڈھک کے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ دو گھنڈے گزر چکے ہیں اور ہماری روہ بلکل اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہاتھ پہ آئل لگا لینا ہے اور ہم نے اس کی بہت ہی مزیدار سی ٹکڑیاں بنا لینی ہے ہاتھ کی مزید سے ہم اس کو بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ہاتھ کی مزید سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری اس کی شیپ آ رہی ہے ہم نے ٹکڑیاں بنا لینی ہے تو یہاں پہ یہ ٹکڑیاں بند کے ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم نے ایک بڑھ تر لینا ہے اس میں ہم نے گھی گرم کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گھی کیس طرح اچھی طرح سے گرم ہو چکے اب ہم نے جو ٹکڑیاں بنائی تھی کنڈے بنائی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے بلکل ایزی طریقہ اور بہت ہی آسان اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آرہانے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہت آنے پہنچ سکے یہاں پہ یہ یاد رکھنے کہ ہم فلیم اس کا لوٹو میڈیم رکھیں گے اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک سے دو منٹ بعد ہم اس کو چینج کرتے رہیں گے تاکہ ان کا کلر بہت پیار آجائے اور یہ جلے نہ فلیم ہم اس لئے لوٹو میڈیم رکھیں گے کیونکہ ہم نے چینل اس میں گرینڈ کر کے نہیں ڈالی کیونکہ یہ میٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے پر یہ نیچے جلنے لگ جاتے ہیں تو ہم نے اس کا فلیم بلکل لوٹو میڈیم رکھنے اور پاند سے دس منٹ کے اندر یہ بہت ہی مزے دار سے کرسپی سے بسکٹ بال دیں ٹکلیاں بال دیں کونڈے بال دیں بہت ہی مزے دار بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار کونڈے یہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل ایزی ریسپی اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے دار یہاں پہ میں نے اس کو دو گھنڈے رکھ دیا تھا اور ان کو تھنڈا کر لیا اور آپ اس کی فائنلل لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتا ہوں یہ کس طرح بہت ہی کرسپی سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو چینی نظر آ رہی ہے نا جب ہم اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آ جائے گا تو اس لئے ہم نے چینی اس میں گرینڈ کر کے نہیں ڈالی تھی تو یہاں پہ اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتا ہوں کس طرح یہ بہت ہی خستہ کنڈے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ نے بھی اس طریقے سے بنانے اور مجھے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے میری ویڈیو کو ریسیپی کو ٹرائے کیا ہے اور میں آپ لوگوں کے لئے اور نئی اور اچھی ویڈیو بنا سکوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو فل بات کیا ہے تو آپ کا ویڈیو پسند دائی تو آپ کو بہت بہت شکریہ